ایک لڑکی ہے یا لڑکا ہے جس کو پیار تھا اور وہ حرام تھا چلیں ٹھیک ہے لیکن سمجھ نہیں تھی اس کو اور اس کو جو اس کے فیانسے نے یا فیانسے نہیں بھی ہے ایک ریلیشنشپ ہے اس نے ڈچ کر دیا دھوکہ دے دیا اب وہ کہتا ہے کہ میں ڈپریشن میں ہوں انسائیٹی میں ہوں میں میری زندگی کا مقصد نہیں ہے اس نے مجھے آئی مس ہم آئی مس ہر جو بھی ہے اب میں ایک زندگی کے لو لائف میں ہوں کیسے نکلوں میں کیا کروں میں مجھے آپ بتائیں میری ہیلپ کریں میں احساس کے لئے مجھے گنات ہے یہ میں اللہ کی طرف آنا چاہتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں سے نکلوں کیسے کہ یہ مجھے ڈپریشن کھایا جا رہا ہے مجھ سے نکل نہیں جا رہا بس جن لوگ کے بریک اپس ہوتے ہیں نا وہ لوگ زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاتے ہیں اور دین کی طرف آ جاتے ہیں اور یہ ان کے لیے نا ایک پیسے تو بربادی سمجھی جاتی جیسے ہم کل بات کر رہے تھے کہ destruction سمجھا جاتا ہے لیکن اصل میں بہت اچھا ثابت ہوتا ہے کسی بندے کے لیے تو میرے خیال سے تو کسی بھی addiction کو چھوڑنے کے لیے نا تین چیزیں ضروری ہوتی ہیں سب سے پہلی چیز یہ important ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کی negativity کہیں ہیں اس کی negative اثرات کہیں ٹھیک ہے آپ relationship آپ کا حرام relationship آپ اسی کی باہر میں ذرا study کریں میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں جس کا break up ہوا ہے کہ he should research about the negative effects حالانکہ وہ ایک تو اس سے گزر رہا ہے پہلے سے دیکنے وہ مزید اس پہ research کر رہا ہے دوسری بہت دوسرا step جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ identify کرنا کہ میں اس addiction میں ہوں یا نہیں تو اس کو بڑی جلدی جواب مل جائے گا میں تو اس سے ابھی گزر رہا ہوں ٹھیک ہے اور تیسرا step do it والا ہوتا ہے کہ now when you know it چیزوں کا negative اثرات کا بھی تمہیں پتا چل گیا اور تم پتا کہ یہ مجھے addiction لگی بھی ہوئی ہے now the third thing is کہ آپ نے اس کو overcome کرنا ہی کرنا تو اس میں جو بہت steps مجھے جو سمجھ میں آتے ہیں نا وہ یہ کہ وہ تمام basically strings جو آپ کو واپس ان تمام memories کی طرف لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے چاہے وہ اس کی یاد ہو پھر وہ جیسے fragrances کی ہم بات کر رہے تھے اور پھر music کی بات کرتے ہیں جگہ کی بات کر رہے تھے ٹھیک ہے institution کی بات کر رہے تھے everything basically اس سب کو انسان کو one by one جو ہے cut off کرنا چاہیے اس ہر string کو اور اس کی جگہ alternatives لانے چاہیے get rid of the gifts as well exactly سارے خط آپ کو جلانے پڑیں گے ٹھیک ہے اور ساری memories ختم کرنی پڑیں گی basically وہ سارے strings توڑ کے نا میں سمجھتا ہوں ان کی جگہ replace کرنا چاہیے انسان کو اچھی gathering میں پھر جائے انسان ٹھیک ہے کوئی تفسیر سیشن یا اس طرح کے سکالر کے ساتھ اٹھنا پیٹھنا چاہیے کچھ بھی ہے some people when they are in this you know depression phase rather than thinking what's coming ahead what should I do right now they keep themselves fighting the negative emotions and keep them busy in fighting these negative emotions and loneliness میں چل جاتے ہیں loneliness میں چل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہا رہا ہے مجھے میں کیوں ایسا ہو رہا ہوں اور اس میں پڑ جاتے ہیں یہ ایک vicious cycle ہے جس میں پڑ جاتے ہیں not realizing کہ اگر وہ اپنی energies کو اس سوچ کو fight کرنے میں گزارے بغیر realize کریں گے کہ this is happening and this is not happening to just me this happens to everyone جو کہ اس face کو گزرتا ہے I am in this situation اب آگے کیا کرنا ہے کیونکہ ماضی جو ہے نا ماضی بڑا خوبصورت ہے یعنی ماضی بڑا important ہے جو ماضی آپ کو lessons دے رہا ہے کہ future میں کسی ایسے پنگی میں نہیں جانا میں ایک NLP expert کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ان سے بات ہو رہا ہوں نے کہا کہ ہم discuss کر رہے تھے جن کے بچوں میں harassment cases ہوتے ہیں جن کی بچوں میں بودی memories ہوتی ہیں اور وہ memories attached ہوتی ہیں ساری زمین کے ساتھ ان کو haunt بھی کرتی ہیں اور پورے خواب بھی آتے ہیں تو کیا کریں اور ساری details میں بات ہو رہا تھے تو ان نے کہا کہ ہمارے لئے بڑا easy ہے کہ ہم NLP کے دروں neuro linguistic programming کے دروں ان کی اس بھی کو remove کرتے ہیں ان کی ان کے mind سے subconscious mind سے لیکن ہم نہیں کرتے ہیں کیوں کیوں کہ ان memories کے ساتھ جو lessons attached ہیں وہ بھی remove ہو چاہیں گے پھر یعنی کسی stranger پر trust نہیں کرنا good touch bad touch کیا ہوتا ہے اور پھر جو اس memories attached لوگوں کی اور بچوں کی خدمت ہے اور اس campaign کو چالانا ہے اور energy جو ہے کہ میں کسی پاکستان میں کسی بچے کا ریپ نہیں دوں گی یا زیادتی نہیں دوں گی وہ drive جو ایک چیز اور کی ماں نہ مرے اور اس نے cancer hospital بنایا it's very praiseworthy تو اگر ماضی اگر آپ کو سبق سکھا رہا نا تو بڑا خوبصورت ہے آپ اس سے ہمیشہ اس کو نا یاد کریں گے اور اسے cherish کریں گے لیکن ابھی یاد نہیں کرنا جب آپ کا break up ابھی یاد نہیں کرنا ابھی آپ نے کیا کرنا ہے leave fighting with negative emotions right now and think what's coming ahead what can you do right now what what were the lessons you have learned from it جو اپنے غلطیاں کی تھی آئندہ نہیں کرنے کیونکہ moment ایک سرال سے دو دفعہ ڈسانی چاہتا آپ کو میرے خاند صرف physical measures بہت زیادہ لینے ہوتے ہیں کیونکہ صرف آپ اپنے mind میں اس سے fight نہیں کر سکتے ہو کہ آپ صوفے بیٹھ جو اکیلے اندھیرے میں اور آپ fight کرو کہ میں اب جو اس کمرے سے نکلوں گا نا تو پھر میں ایک اچھا بھول چکا ہوں گا سب ایسا نہیں ہو سکتا آپ کو physical measures لینے ہوں گے آپ کو کی جانا پڑے گا کانسلر سے بات کرنی پڑے گی لوگوں اگر تو آپ کو depression ہے پھر تو i would highly recommend you to go to a counselor psychiatrist psychotherapist کسی پاس جائیں آپ اور proper اپنا treatment کروائیں اور یہ depression آپ کو اس وجہ سے صرف نہیں ہے کہ آپ کے ایمان ہی کمی ہے آپ میں آپ کا اللہ سے دارلک اچھا نہیں ہے جو شخص کہتے ہیں کہ آپ کا ایمان کمزور ہے جا کے نمازیں پڑھیں he is doing worse to that person again اچھا ایک تو مجھے depression ہے اور اس کے اوپر on top of that میں برا انسان بھی ہوں مطلب نہ مجھے اللہ خطرہ جاتے ہیں خطرہ جان یہ پتہ ہوتا نہیں ہے کہ یہ depression کی types کیا کیا ہیں مجھے depression ہے یار at the same time depression کو recognize کرنا بھی بڑا ضروری ہے ہر بندہ یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے depression ہے یہ بھی تو discouraged بات ہے ہر بندہ ہی سمجھے کہ مجھے depression کیونکہ لوگوں کو خود بھی نہیں پاتا لوگوں کو کئی دفعہ صرف sadness کے episodes آ رہے ہوتے ہیں کسی ایک معاملے کو لے گئے افسوس میں ہوتے ہیں خالی which is a temporary feeling temporary and natural feeling وہ ہر انسان کو ہوتے ہیں اللہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی افسوس ہوا اپنی اولاد کے فتحوں پر سب کو ہوتے ہیں depression ہی ہوتا ہے کہ وہ شخص اس چیز اس کو کھا رہے ہو وہ چیز اندر سے اور اس کے کنٹرول سے وہ چیز باہر ہو اور اتنا کھائے کہ وہ perform نہ کر سکے اس کے جسم کو انسان پہنچ رہا ہو اس کو mentally طور پر بھی نقصان پہنچ رہا ہو اس کو physically بھی نقصان پہنچ رہا ہو اور اس کی day to day activities بھی جہاں وہ effect ہو رہی ہیں اور اس کے بعد آگے سے جو depression کی types ہیں وہ بھی آگے سے آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں عام طور پہ اگر کوئی بندہ اس میں depression میں جائے گا بھی نا وہ عام طور پہ clinical depression میں نہیں جائے گا بالکل وہ عام طور پہ existential depression میں جائے گا وہ وہ type ہے جو کہ اپنی thoughts کی وجہ سے ہی اپنی زندگی کا کوئی reason نہ ہونے کی وجہ سے مقصد why am i hair کا جواب نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کو اگدم سے reality hits hard کہ اگدم سے break up ہوئے نا کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس شخص کے اندر اتنا زیادہ invest کر چکا تھا کہ اس کو اور کچھ نظر نہیں آتا تھا صبح شام موبائل نکالا تو وہی شخص یونیورسٹی گیا تو وہی شخص سویا رات صبح اٹھا تو وہی شخص اور یہ بھی memory بن جاتی کہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے بھی نہیں پوری دنیا میں اس نے ہی شخص بھی اٹھا تو وہی شخص بھی اٹھا تو وہی شخص اندر اٹھا تو وہی شخص میں کہا تھا کہ اگر وہ بندہ اپنا اس بندہ میں اتنا invest کر چکا تھا کہ وہ ہر جگہ جسے دیکھو تو ہی ہی تو ہے جب وہ شخص اس کی لائف سے نکل جاتا ہے تو اب وہ ٹائم جہاں پہ وہ پورا دن وہ بندہ سلوٹ ہوا تھا ہر جگہ پہ جب وہ بندہ نکل گیا اب وہ جگہ خالی پڑے نہیں یہ صحیح باتا ہے اگر اب ایو جو آپ نے کل بات کیتے نہیں کوئی بندہ بریک اپ میں ہو تو کسی اور بندہ سو کندہ دینے والا ہو تو عام دور پر وہ رلیشنشپ شروع ہو آیتا ہے اگزاکلی ایو جو آپ نے کہا نا کچھ رکو میں یہ کہلتا ہے کہ وہ ایک اور شخص لگ دیتا ہے اگزاکلی خاتون ایک اور شخص کہت چلو وہ تو گیا لیٹ بی ریپلیس ہیم بھی اندر مین وہ بھی اپنے جلتی پر اپنے تیلے چھڑک دیا بلکل اگر آپ